بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لہٰذا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے پھر بھی کوئی پرابلم ہو آپ مجھ سے انسٹاگرام کے اوپر وائس میسے ہی کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وائس میسے سے گائیڈ کر سکتا ہوں تو یہاں پہ ایس پوز یو یونیورسل سیٹ ہے ایکل ٹو وان ٹو تھری سے لے کے ٹین تک کاؤنٹی ہے یہ اور جو اے سیٹ ہے اس کا ایکس سچ دیٹ ایکس ملٹیپل آف ٹو یہ ٹو کے ملٹیپلز ہیں لیس دین ٹویلو اور ٹویلو سے چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہے نا لیس دین ٹویلو ملکہ ٹویلو سے چھوٹے اور اس میں جو بی سیٹ ہے وہ ہے ایکس سچ دیٹ ایکس اس آر نمبر یہ آر نمبر ہیں اینڈ اس کے جو ایریمنٹس ہیں وہ گریٹر دین ون ہیں اینڈ لیس دین الیون ہیں ٹھیک ہے ون سے گریٹر اور الیون سے سمال لگ تو اب آپ کو یہ ایک بات اس میں یہ کچھ بچے کنفیوز ہو رہی ہوں گے یہ سائن ایک طرف کو یہ ہے اس کو آپ نے بولا ہے گریٹر دین کا اور یہ بھی ادھر کوئی موہنگا اس کو آپ نے بولا ہے سمال لگ دین کا اس کا طریقہ کار بیٹا یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان میں جیسے ایکس ایکس کی طرف سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں اگر ایکس کی طرف سے میں اس کو پڑھتا ہوں اگر ایکس کی طرف اس کا موہنگا تو ہم اس کو بولیں گے ایکس گریٹر دین وان ایکس میں اس کی ایلیمنٹ اس کی ایلیمنٹ گریٹر دین وان اور اگر ایکس کی طرف اس کی بیک ہے تو میں اس کو بولوں گا ایکس لیس دین الیون یعنی اس کی ایلیمنٹ لیس دین الیون ٹھیک ہو گیا اس کا کر کے اس کو ریٹ کرنا ہوتا ہے تو اب اس کا فرس پارٹ ہے list the elements of sets a and b a اور b sets کے ایلیمنٹ کو لکھو تو جیسا کہ آپ a پارڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ a پارڈ میں ہم multiple of two less than twelve تو twelve سے چھوٹے چھوٹے two کے multiple جو اس کے اندر universal set کے اندر موجود ہیں تو two کے multiples two ہے four ہے six ہے eight ہے اور ten ہے twelve سے چھوٹے ہیں نا تو اس سے اگلا twelve ہی ہوتا ہے ایکنہ وہ twelve شامل نہیں کرنا اس کے بعد بیس set ہے بیس set میں میں نے کہا ہے کہ a number one سے بڑے اور eleven سے چھوٹے one سے greater کونسا ہوتا ہے اور نمبر three ہوتا ہے five ہوتا ہے seven ہوتا ہے nine ہوتا ہے اور eleven سے smaller کا ہے انہوں نے تو eleven سے smaller یہ ہے اس سے next eleven ہی ہوتا ہے تو یہ یہ a پارڈ کا آنسل آگیا a اور b کے تمام جیئرمینٹس ہیں انہیں کے سیٹس کیا انہیں لسٹ بنا دیئے b پارڈ ہے check whether یعنی معلوم کریں کہ a اور b are disjoint اور overlapping disjoint وہ والے سیٹ ہوتے ہیں وہ والے elements ہوتے ہیں یا وہ دو سیٹ آپس میں disjoint سیٹ کلاتے ہیں joint کا مطلب جڑے ہونا اور disjoint کا مطلب الگ الگ ہونا یعنی اگر تو ان کے element کو آپس میں جڑے ہوئے ہیں کچھ یعنی common ہیں تو اگر کچھ common ہیں تو اس کو overlapping کہتے ہیں اگر بالکل common نہیں ہیں اس کے اور ہیں اس کے اور ہیں تو پھر اس کو disjoint کہتے ہیں تو اب اس میں دیکھیں آپ اس کے سارے ہی even میں ہیں اس کے سارے ہی odd میں ہیں تو کوئی بھی اس کا element آپس میں ایک ایسا نہیں ہے تو یہ والے سیٹ کیا ہوئیں گے b part کا answer آجائے گا disjoint ہم کہیں گے a and b are disjoint یہ نیچے اس کے answer لکھ دیں گے ہم تو b part کیسے a and b are disjoint sets یہ اس کا answer آگیا next اس کا c part ہے c part میں ilustrate sets through when diagram تو ان sets کی when diagram سے ہم نے ان کو show کرنا ہے تو جب ہم اس کو when diagram سے represent کریں گے تو جو پہلی rectangle بانتے ہیں نا یہ universal set ہوتا ہوتا universal set کے اندر باقی set جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بنتے ہیں تب یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں کے جو element ہیں جو دونوں set ہیں دوسرے a اور b ان کے element ایک دوسرے سے مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ common یا ایک جیسے ہیں اس کے element کوئی ایک جیسے نہیں ہے اگر ایک جیسے نہ ہو تو ان کا set سرکل ایسے دور دور کر بنتا ہے ایک اے کا ہو جائے گا اور دوسرا b کا ہو جائے گا اس کی جو set کی وینٹ ڈائیگرام جب میں نے سکھائیں ہیں اور ویڈیو میں ہیں کہ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بلکل element ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے تو ان کا circle الگ بنتا ہے اگر کچھ element اس کے اس میں ہو تو پھر آدھا ملتا ہے کچھ حصہ اس کا اوپر سے گل جاتا ہے تو تیسری سورٹ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعد ایک سیٹ کے element سارے دوسرے میں سے ہوتے ہیں تو پھر ایک circle دوسرے circle کے اندر بنتا ہے تو یہ جو set تھا اس کے element ایک دوسرے ایک جیسے نہیں ہے تو اس لئے ان کا circle الگ بنے گا تو ان کے اندر اگر element لے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ دیں نہیں بھی لکھیں گے تو یہ اس کی وین ڈائیگرام بن چکی ہے یہ ویسے میں نے اس کے اندر element لکھ دیا لیکن یہ element لکھنے ضروری نہیں ہوتے